ہمارے یوٹیوب فیملی کیسے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں جو میرے یوٹیوب پر نئے آئے ہیں چینل کو کرلے سسکرائب ویڈیو کو کرلے لائک آپ جانیں خوشن آباد میں اپنی فیملی میں ہوتے ہیں ہمیں مسکرائکتے ہیں تو آج کا بلوک آپ شٹارٹ کرتی ہوں آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دوپائی دوپائی شام کا تیم ہے ماشاءاللہ سے پیچھ دوپے نکلی ہوئے دیکھیں میں دس سے چندے سے بہری صاف کرتی ہوں پہلے دوپچے کو ایسی طرح باندھ لوں نہیں تو پھر بہری سو کروں گی تو نیچے بہری سے لگے گا بھی ٹکھو تو نیچے بہری سکتے ہیں سلام علیکم ابھی فاطمہ نے کچن سے جھارو دے دیا ہے اور یہ وہ بچھانے والے رو بھی بچھا رہی ہے اس باکے کا سمانے جو باتے ہو ابھی نا میں نے لکڑی گلا سائٹ پہ رکھتے ہیں اس کو دوبارہ سائٹ پہ رکھتے ہیں اور پہ رکھتے ہیں اگر جسد نہ بہتے ہیں تو پہنے پہ رکھتے ہیں پیاری بار آپ دیکھوں گے کہ آج ہم گاووی بٹھا رہے ہیں پہ گاوو نہیں بنا رہے ہیں کوئی اور چیز ہے گاووی کے جو مکس ہم ڈالیں گے تو ہم نے سامان کیا جنگلے تو دو سٹھے گاووی کے لے تو پہنچے سے ادھا ستھا کے لے کہا جہاں گھوپی کریں گے گھوپی کریں گے اپنے لوگوں کو کہ میں بتا دیتے ہیں کہ گھوپی میں آج ہم مکس چیز جالیں گے چکن وہ میری فرمیش تھی تو بھائی نے کہا کہ دیتا کہ میں کہہ رہی ہو کہ کبھی ہم نے چکن ہو مچھی فرمیش تو نہیں سکی ہم نہیں سکی تو کبھی ہو جائے گی چکن والی تو ابھی شویب نے پوری کر دیا ہے تو چکن ابھی کل کی سبزی کے پیسن بہت چیستی بنتی ہے ابھی اس سیٹے کو راکھاتی ہوں تو ابھی سارا سبان بھی کاٹے گی شویب نے کہا کہ کل والی سبزی کے پیسن آج چکن لے لیتے ہیں وہ بھی تو ابھی پڑی ہے کل پھر دبارہ بھی بنا لیں گے آج چکن تھوڑا سا ڈال دیں گے کل آلو ڈال دیں گے تاکی میں یہ بوشن پھول دیتی ہوں پانی پیتی ہوں رائے پھر دیکھوں جیسے تیم شے لا سے گھوشت توں بہت ہی مہنگ ہے اور بہت ہی اچھا ہے پر مہنگا بھوت ہے کیا کھڑے کہاں گریب شد ہے بہت اچھا ہے کھانے کا دل تو کرتا ہے گریب شد ہے وہ تو ایک وقت کی روٹی بھی کھاتے ہیں رات کو ایسے نیچے سو جاتے ہیں کیونکہ وہ گریب شد ہے ایسے چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں مرچے دیتے بھی نہیں ہیں کہیں تو پھر دیتے ہیں ایسے دیتے بھی نہیں ہیں پہلے پیلے پہلے پیلے پر کریں یہ اوپر سے والا رکھتی اب اس میں دو تین بہتا بھی ساری ہیں یہ بھی یہ دیکھو یہ بھی گوشت ہے ایک پاو نے دیا کیونکہ 500 رپیہ کلو جو ہو گیا ہے تو ایک پاو کا بتا دیتا ہے کہ 200 رپیہ دے اس کو بھی دھانت گراؤ دیتا ہے کہیں ککوے کو پتا جال گیا تو وہ بھی اٹھا کے لے جائے گا پھر فاتما بیٹھ ہی رہے گی وہ پتا لگیا ایسے آئے گا جیسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے آئے گا جیسے میرا کہہ گا آج میری فرمایش پی جی چیز پر یہ میں اس کو جلتی سے اٹھا کے اور اپنے گھر لے جاؤں آج تو شہیب نے سب کی فرمایش پوری کھا جی ہے ہاں پوری فیملی کی فرمایش تھی کہ کبھی آت سے بعد ہم نے بند گھوپی اور چی کر نہیں کھایا تو میں نے بھی کہا ہے میں بھی کہہ رہی تھی تو شہیب کہہ رہا ہے سب کہہ رہے ہیں اب اس کی بات ہوں اس کو مان کی رہیں گے اس نے کہہ کہ کل کار تو ٹائم کل دیکھا جائے گا کال دیکھا جائے گا کل ایسے بھی سو جائیں گے کل تھی آج تو کھا لیں گے تو شہیب نے کہہ کہ کل کل کس ہوں جائیں گے کل بھوکے سو جائیں گے نہیں نہیں اس کاکریزی کل آلو بنا لیں گے آلو تو پڑھے ہیں گول گول کے میں بھی تھاگ گیا گولتے بھی نہیں ہیں بس دل کو تائیسا میرا تو کھا جاؤں اٹھلی بیاں یہ سا رہتی ہے مشاہ نہیں سکتے والے سیحاج بڑھتی کیونکہ بہت گھوڑی ہے والے اوشی بینجے مکھیوں سے بنائیں گے ثابت ہر دیشوں تاکہ جو بھی جس کو بھی تمہار کرنی ہوں گی تو وہ خود نکال کے کھا لے کار کے نہیں ڈالیں گی کچھ نہ بھی کھائیں جس کو اگر کھانا ہو تو وہ جب سانل تیار ہو جائے گا تو پیاری بھی آ سکتے ہیں یہاں میرے ساتھ چکن اور بہت بھاوٹی کے ساتھ ابھی سانل تیار بھی نہیں ہوا اس میں پہلے فرمیش ڈال دیا سب کو اپنے ویوروں کو پہلے اس نے بلا دیا ہے کیونکہ سانل تیار بھی نہیں ہوا میرے ویور بہت اچھے ہیں مہاتشہ بہت اچھے ہوئے بہت اچھے ہوئے بہت اچھے ہوئے بہت شکریہ دادہ کرتی ہوں مجھے اچھے ہوئے بہت خوش ہی ہوتی ہے بس ایک بات کا دکھ ہے تھوڑا سا کیونکہ فاطمہ کو مچھی کا بھوس یوں تھا وہ ابھی کبھی ہو جائے گی اس اب بات کو چھوڑے آپ اپنا کام پورا کریں اور ابھی سارا انکو دیر بھی ہو رہی ہے پیرا دھارا ہو جائے گا تو ابھی ہمارے دیکھیں پہلے نام مسالے کو تکتا لسو کا تھا تو پھر میں نے گوشت آ دیا ہے اب گوشت بھی اچھی طرح گوشت کو بھونی آ چکی ہے اب اس میں ہم گوڑی ڈالیں گے گوڑی میں نے دھو کے پانے میں ڈالا ہوا رہے ہیں اسلام علیکم آج چکن کی خوشبو شویب کو لے آئی ہے مطلعہ پیسے پتہ چل گیا ہے کہ آج ہمارے گھر میں چکن بن رہا ہے تو سب سے پہلے آ گیا ہے روٹی بھی نہیں بنی اور سامل بھی نہیں گئی لے کے تو میں آیا ہے مجھے تو پتہ تھا وہی تو میں کہہ رہی نا خوشبو اس کو لے کر آ گئی ہے دلک کھیلنے بھاگ جاتا تھا آج اس نے کہا ہے تھوڑا سا چکن ہے وہ بھی کھا جائے گے میں کھلنے بھی نہیں گیا تھوڑا ہو چلپنی ڈالو جسے سکتے ہیں ہمارا ساڑا ہن تیار ہو چکے تو میں بھی آ گئی ہوں شویب نے ہمارے ہمسائیوں کے ساتھ بات آئی نا وہی توڑنے گئے کہے گا کہ پیرے صبح کو ہم بنائیں گے کیا جانا ہے وہ بھی آ جاتا ہے اس نے کہا ہے ہمی چلو ہمسائی مرشاہ سے گھانے کھانے بھی بہت اچھا بنائے تو بہت اچھے آ رہی ہے وہ توڑ رہے تھے نا پٹہ تو اس لیے اس نے کہا ہے پھر میں تو اکیلے کیسے توڑوں گا اوپر تو میں نہیں جا سکتا اوپر چھڑ کے توڑنا پڑتا ہے اس کا دوس توڑ رہا تھا تو اس نے کہا ہے چلو سے کوڑوں گا مجھے بھی توڑ دے گا تو ویڈیو کا بھی یہی پہ انٹ کرتے ہیں شویر بھی آ جائے گا وہ بھی پھر کھانا کھا لے گا ہمارے ساتھ اور اپنے تمام پیارے بہن بھائیوں کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو دے ساری خوشیاں دیں اپنی پیملی میں اس تا مسکراتا رکھیں اور جو میرے بہن بھائی دوخ تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہی جاتے اور گروہ کا سایہ ہمیشہ آپ لوگوں کا قیم رکھیں انشاءاللہ ہم اچھے بھی لوگ کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ